بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈی ٹی وی انہل کے ساتھ ہمیں ہرمیسر قریشی پیارے عوام ہماری جماعت خواموخہ پولٹیکل پارٹی آپ کی خدمت میں اپنا انتہا بھی منشور پیش کر رہی ہے آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا نام ہوا سو منشور پیش کرنے سے پہلے ہم اپنی جماعت کے نام کی وجہ تسمیہ عرض کی دیتے ہیں دراصل ہماری جماعت بنی تو اس کا نام رکھا گیا بلا وجہ پولٹیکل پارٹی اور یہ نام بہت سوچ سمجھ کر یوں رکھا گیا کہ نہ ہماری جماعت میں کوئی سرمایہ دار تھا نہ جاگیردار ہم میں سے کوئی کسی سیاسی خانوندے سے بھی تعلق نہیں رکھتا ہم میں چھوٹے دعوے کرنے کی بھی صلاحیت نہیں تو ہم بلا وجہ کے سیاستدان اور ہماری جماعت بلا وجہ کی پارٹی ہی گی نا اب آپ کہیں گے کہ بلا وجہ پارٹی کا نام کیوں تبدیل کیا یہ ہم نے بلا وجہ نہیں کیا ہوا یوں کہ بلہ چھنے کے آثار نمائے ہوئے تو ہم نے سوچا کہیں طویلے کی بلا بندر کے سر کے نستاق ہماری جماعت کا نام بلا وجہ سمجھتے ہوئے ہمیں بلا سبب انتہابات میں شرکت سے روک ہی نہ دیا جائے چنانچہ ہم نے اپنے نام بدل کر خواہ مخواہ پولٹیکل پارٹی رکھ لیا اب آتے ہیں منشور کی طرف عزیز پاکستانیوں ہم نے سوچا کہ اپنے منشور کی بنیاد خالص عوامی ضروریات مطالبات اور رجحانات پر رکھی جائے پھر عوام کی ضرورتیں حاجتیں اور مطالبوں سے بھی آگاہی کے لیے ہم نے دیواروں پر لکھی تحریروں اور سوشل میڈیا کا سہارہ لیا اور ان دو ذرائع سے حاصل شدہ معلومات کی روشنی میں اپنی جماعت کا انتخابی منشور مرتب کیا ہے تو ملاحظہ کیجئے گا پاکستانیوں کا اشرو سے مطالبہ ہے کہ پتھر دل محبوب ان کے قدموں میں لائے جائے وہ عاملوں اور پروفیسروں کی قدموں میں لوٹ لوٹ گئے مگر لٹنے کے سوا کچھ نہ بایا اور محبوب قدموں میں تو کیا محلے میں بھی نہ آیا اسی طریقہ مطالبے کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم بادہ کرتے ہیں کہ حکومت بنانے کے چھے ماہ کے اندر ہی پاکستانیوں کا محبوب ہے ان کی قدموں میں لاکر رکھیں گے اس مقصد کے لیے ایک الہدہ وزاتے محبوب پکڑ قائم کی جائے گی جس کا مقصد حضب مطالبہ محبوب پکڑ کر درخواست گزار کے قدموں میں لال ڈالنا ہوگا اس کے لیے ہمیں کچھ زیادہ نہیں کرنا ہوگا ہمارے ہاں لاپتہ کرنے کے انتظامات تو موجود ہی ہیں بس انہیں محبوبوں کی طرف مرکوز کر دیا جائے گا اس کے علاوہ سنگے دل محبوب کو رفیق کل کل بنانے کے لیے ایک الہدہ محکمہ قائم کیا جائے گا جو محبوبوں کو عطاولہ عیسیٰ خیلی کے گانے سنا سنا کر اور رونے میں مہارت رکھنے والے سیاستدانوں کی دھارے ماتی تقاریب کے ذریعے رولا رولا کر انہیں اتنا نرم دل کر دے گا کہ وہ کسی کوشش کے بغیر اس خود طالب کے قدموں میں آ بیٹھیں گے اور کہیں گے ہور کوئی حکم بس دعا کریں گے ہماری جماعت ایک بار محبوب کے بوٹوں میں پہنچ جائے پھر تو سارا ملک ہمارے قدموں میں ہوگا اور آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں ہم اہد کرتے ہیں کہ مردانہ کمزوری کا شرکیہ علاج سرکاری خرچے پر کیا جائے اس مرز کے پھیلاؤں کو پیش نظر رکھتے ہوئے بچوں کو پولیوں کے کترے پلانے والی ٹیموں کی طرح ٹیم میں تشکیل دی جائیں گی جو گھر گھر جا کر پوچھیں گی آپ کے ہاں کوئی بڑا ہے ہم نے طے کیا کہ ہماری حکومت پوشیدہ امراض کو سامنے لانے کے لیے حکمت عملی بنائے گی حیرت یہ ہے کہ ملک کی ہر دیوار پر بڑا بڑا پوشیدہ امراض لکھا ہے مگر پھر بھی کسی حکومت کو دعفیق نہیں ہوئی کہ ان کی خوش لگائے آخر پوشیدہ امراض ہی ہیں گمشدہ افراد تو نہیں کہ مل ہی نہ پائیں ہم ایک ایجنسی بنائیں گے جس میں روپور سیاسی کارکنوں کو ڈھونڈ نکالنے میں مہارت رکھنے والے حلکار ڈھونڈ ڈھونڈ کر شامل کیا جائیں گے اور پوشیدہ امراض کھوجنے کا فریضہ ان کے سپورٹ کیا جائے گا دیواروں پر تین مہینے میں روحانی سے انگلیش بولیے جیسے ابارتیں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ قوم انگریزی بولنے وہ بھی روانی سے بولنے کے لیے بیتاب ہے یہ بیتابی دیکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ آسان کرزوں کی طرح آسان انگریزی مطارف کرائیں گے اور قانون بنا دیں گے کہ اردو کے جس جملے میں شٹ آوچ اوہ نو جیسا ایک لفظ بھی آ جائے تو اسے انگریزی سمجھا جائے فیس بک پر پاکستانیوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھتے ہوئے یہ حقیقت سامنے آئے کہ ان کی پوسٹوں کو لائکس ملنے کی راہ میں شیطان این رکاوت بن جاتا ہے ہم ایسے اقدامات کریں گے کہ شیطان کسی کو بھی کوئی پوسٹ لائک کرنے سے روک نہ پائے گا ہماری حکومت سمندر میں شاہکوں سے رابطہ کر کے کوئی ایسا نظام جو ہے وہ وضع کرے گی کہ صرف شیطان کے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس موطل ہو جائیں اور وہ مستقل آف لائن رہے شیطان کو لائک کرنے میں رکاوت بننے سے روکنے کے لیے ہمارا دوسرا مجوزہ منصوبہ یہ ہے کہ ہم اس کا یوٹیوب چینل کھلوا دیں گے جس کے بعد وہ سبسکرائب کرنے کی گزارشوں میں یوں مصروف ہو جائے گا کہ کسی اور طرف دیہان ہی نہیں دے پائے گا نہ پر شخصیات کی شادی اور طلاق جیسے معاملات جو ہیں ان پر پاکستانیوں کی رائے رائے زنی بتاتی ہے کہ ان کا بنیادی مسئلہ مہنگائی نہیں دوسروں کی سگائی ہے ہم وطنوں کے جذبات تو احساسات کا خیال رکھتے ہوئے ہم تمام شخصیات کو پابند کر دیں گے کہ نکاح اور الہدگی کا فیصلہ کرنے سے پہلے وہ عوام سے رائے اور مشورہ لیں وہ اس طرح کے اعلانات کے ذریعے عوامی آرہ بلکہ احکامات سے آگاہ ہو سکتے ہیں افدوی مشہور اداکار چمکیلا تارہ اپنی یکے بعد دیگرے دونوں بیگمات قیامت آرہ اور حشر سما قاتون سے الہدگی کے بعد گلوکار میاں بے سورے اور ہدایتکار بے ٹکے بغلول کی سابق اہلیہ موڈل بھڑکیری بیگم کو اپنے اپ میں لا رہا ہے اگر آپ میں سے کسی کو اس رشتے پر کوئی اعتراض ہو یا آپ راضی ہو تو سوشل ویڈیا پر پوسٹوں کا طوفان لاکر متع فرمائیے رشتے کے حق اور مخالقت میں آنے والی پوسٹیں شمار کرنے کے بعد کوئی فیصلہ کرو گا سواجی ویب سائٹ پر جس طرح ہاں اہم وطن اپنی روز کی مصروفیات کا باتصویر احوال پیش کرتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ان مصروفیتوں کے بارے میں جاننا پوری قوم کے لیے کتنا اہم ہے ہماری جماعت حکومت بنا کر سرکاری ٹی وی اور تمام نیجی ٹی وی چینلوں کو پابن کر دے گی کہ وہ عالمی اور ملکی خبروں کے ساتھ سوشل ویڈیا پر لازمی سمجھ کر سامنے لائی جانے والے ان سرگرمیوں کو بھی اپنے خبر ناموں اور بریکنگ نیوز کا حصہ بنائیں ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہماری حکومت میں ٹی وی پر آپ اس قسم کی خبریں ہر روز دیکھیں گے بابو بھائی نے آج اہلے ایال ہوتل جا کر نہاری کھائی علادتہ جٹ کے گھر اس سے بعد ٹنڈو کا سالنگ پکا خیرن لسہ بیگم نے ایک یوٹیوب چینل سے ترقیب جان کر پہلی بار آلو کی بجیا کامیابی سے بنا لی گھر میں عید کا سما لادلی شہزادی کے انگوٹھے پر اور میز میں تصادم انگوٹھا زخمی جس کی تصویر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں واقعی تفصیلات کے لیے ہم اپنے نمائندے اچھن فارغ کے پاس چلتے ہیں جی اچھن کیا ہوا لادلی شہزادی کے انگوٹھے کے ساتھ تو اچھن بولے گا جی میں انگوٹھے کے پاس ہی موجود ہوں یہ ان کا انگوٹھا ہے اور یہ میرا مو ہے لادلی شہزادی بتاتی ہیں کہ وہ فیس بک پر ایک گھٹیا سا لطیفہ پڑھتی ہوئی ایک کمرے سے دوسرے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ منحوظ میں راستے میں آگئے واضح رہے کہ لطیفے کے گھٹیا ہونے کا احسان انہیں چوٹ لگنے کے بعد ہوا تو پیارے پاکستانیوں یہ ہے خواموخہ پولٹیکل پارٹی کا منشور ہمیں یقین ہے کہ پاکستانی عوام کی امانگوں کے این مطابق بنایا جانے والا یہ منشور کر دیں گے لازمی امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے کینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور اپنی رائن کا اصحار کومنٹ سیکشن میں لازمی بھیجے کا تل دیں اللہ حافظ